سستے دام و فروخت اور با آسانی دستیابی سے تمباکو نوشی کے رجان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سلسلے میں مزید تفصیل جانتے ہیں انام کازمی کی اس ریپورٹ میں مالک کی طرح پاکستان میں بھی روز بروز سگٹ نوشی کرنے والوں کی تداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ تمباکو سے بنی مصنوعات کے سستے دام و فروخت اور با آسانی دستیابی ہے دنیا میں ہر چھ سیکنڈ میں تمباکو نوشی کرنے والا ایک فرد لکمہ آجل بنتا جا رہا ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے پاکستان میں روزانہ دو سو سو زائد افراد موت کو گلے لگانے پر مجبور ہیں تمباکو نوشی ایک بہت بڑا سبب ہے کینسر کی مرض کا اس کے علاوہ ہماری ہارڈ اٹیک اسکیمیک ہارڈ ڈیزیز میدے کے السر اور ہمارے گلے کی مختلف بیماریوں میں بھی یہ بات ڈاکومنٹری طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے انتہائی مزر ہے اس میں نیکوٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو دانت وغیرہ اب اس کے سٹینز آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے گمز کا پرابلم بھی شروع ہو جاتا ہے آپ کو جس کو جنجوائٹس یا پیرڈانٹیٹس میں چل جاتے ہیں اس کی وجہ دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر سگریٹ جو ہے وہ بہت سست دم مل جاتی ہے اس لیے آر بندی کی اپروچ میں ہے کہ اس کو خریج سکے اور پی سکے سگریٹ پینا اچھی عادت تو نہیں ہے لیکن سوسائٹی کی وجہ سے عادت پاڑ گئی ہے ایک عام سگریٹ کے دوہ میں چار ہزار سے زائد مزرد صحت کیمیکل ہوتے ہیں جن میں ترتاریس کیمیکل ایسے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں سیسی و سماجی حلقوں کے مطابق تمباکو سے بنی مسلمات کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائیں تاکہ عام آدمی کی پہنچ سے اسے دور رکھا جا سکے پاکستان ٹیلویزن کے لیے نام کازمی اٹک